اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو مومن کی کیا ہی بات ہے کیا ہی مقام ہے یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں مومن کی قبر کی حفاظت کا بھی خاص انتظام ہے اس زمن میں ابو نعیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالی مومن کی روح قبض فرما لیتا ہے تو اس کے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہم کو اپنے مومن بندے کے عامال لکھنے پر مقرر فرمایا تھا اب تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے یعنی وہ فرشتے جو آپ کا حساب کتاب لکھتے ہیں کراماں کاتبین جنہیں آپ کہتے ہیں تو مومن کی روح قبض ہو گئی کراماں کاتبین کا کام ختم ہو گیا اب یہ آسمان پر چڑھ گئے کہ باری تعالی جس مومن بندے کے عامال لکھنے کے لیے تو نے ہمیں مقرر کیا تھا اس کی تو روح قبض کرنے کا حکم آ گیا تو اب ہمارے لیے کیا ہے ہمیں تو اب اجازت دے دے کہ ہم آسمان ہی پر اقامت کریں کیونکہ دنیا میں ہمارا کوئی کام ہے نہیں یا تیری تذبیح بیان کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہر آسمان میں میری تذبیح اور میری تقدیس کرنے والے فرشتے بھرے ہوئے ہیں تو عرض کریں گے تو باری تعالی اگر آسمان میں ہمارے لیے اجازت جگہ نہیں ہے تو پھر ہمیں زمین پر رہنے کی اجازت دے دے کہ پھر زمین پر تیری تذبیح کرتے رہیں تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میری زمین میری تذبیر کرنے والی مخلوق سے بھری ہے یاد رکھو زمین کا مطلب صرف دنیا نہیں ہوتا کائنات کی ہر وہ شے جس پر زمین کا اطلاق ہو سکتا ہے چاہے کوئی سیارہ ہو کوئی ستارہ ہو کوئی میٹیور ہو میٹرویڈ ہو کوئی جو ہے اس قسم کا ایلمنٹ ہو ہر وہ شے پر زمین ہی کا اطلاق ہوگا تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باری طالب آسمان میں بھی نہیں کرتے کر سکتے کہ آسمان میں بھی ہمارے لیے جگہ نہیں ہے زمین بھی تیری میں بھی تیری مخلوق جو ہے زمین بھری ہوئی ہے جو تیری تذبیر کر رہی ہے تو پھر اب ہم کی در جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا ایک جگہ ہے جس بندے کے لیے تم لکھت پڑت کرتے تھے نا کرامن کاتبین اسی بندے کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں میری تذبیر بیان کرو میری تحلیل بیان کرو میری بڑائی بیان کرو اور سنو اب قیامت تک تمہارا یہی کام ہے یہی کرتے رہو اور یہ جتنی تم میری تذبیر بیان کرو گے جتنی میری بڑائی بیان کرو گے یہ سارا کچھ میرے اس بندے کے نام آمال میں لکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اسے کہتے ہیں اللہ کا رحمہ اللہ کا رحمہ کہ جب مخلوق پر مہربان ہوتا ہے نا میرا رب تو ایسے مہربان ہوتا ہے کہ اپنے نیک بندوں پر ان کے جانے کے بعد ان کے کرامن کاتبین کو مقرر فرما دیتا ہے کہ میری تذبیر بیان کرو پر خاتے میں اس کے لکھو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو جن کی اولاد بھی تو ایک عرصے تک کرے گی نا کام صدقہ جاریہ کا بھی ہو سکتا ہے ایک عرصے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے تو پھر ان کے لئے اور کیا انتظام ہوگا تو رحمت للعالمین نے اس رب جو ارحم الرحیمین ہے اپنے خاص مومن بندوں کے لئے خاص انتظام جو فرمایا اس کا ذکر کر دیا کہو سبحان اللہ پڑو اللہم صلی علی محمد علی آل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کافر کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کیونکہ اب لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ بھئی مومن کے فرشتے کا تو بتا دیا پھر کافر کے فرشتوں کا کرامن کاتبین کا کیا ہوتا ہے تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کافر کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے تم بھی اس کی قبر پر جاؤ وہیں کھڑے رہو پر تم نے کرنا کیا ہے اس پر لانت کرتے رہو اسے زلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ لانتیں جب پڑتی رہیں گی نا سارا وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی وہ تجھ سے راضی میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا اب بندوں میں داخل ہونے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب بندگی کرنی پڑے گی بندے تو ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو بندے تو ہیں پر ابھی بندہ اپنے آپ کو سمجھا نہیں کہ میں بندہ ہوں مسئلہ سارا وہاں آ گیا ہے ہمارا ہم بندے تو ہیں جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں مانتے ہوتے تو پھر ہمارا یہ حال نہ ہوتا دل کی کہرائیوں سے جو مان لے میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے وہ مجھے ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے وہ میرا بھلا ہی کرتا ہے مجھے معاف کرتا ہے تو وہ سارا معاملہ کیا ہوتا ہے پھر یہ کمپلین سینٹر ون ایٹھ ہنڈرڈ کمپلین سینٹر بند ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے کیا الحمدللہ اور کیا نکلتی ہے سبحان اللہ اور کیا نکلتی ہے اللہ اکبر اس کی کبریائی بیان ہوتی ہے اس کی بزرگی بیان ہوتی ہے اس کا شکر ادا ہوتا ہے ہم بھول گئے ہیں کہ ہم بندے ہیں ہم اپنی ذاتوں میں پتا نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم کیا ہیں ایک لمحے کو یہ سوچو کہ ہم کیا ہیں ایک بوند جو مایکروسکوپک لیول پر ایک جسم سے دوسرے جسم میں داخل ہوتی ہے اور ایسی بوند کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نجس ہو جاتے ہیں اس بوند سے تخلیخ پانے والا یہ بشر جسے ظاہری پیکر دے دیا گیا تو بشر ہو گیا ورنہ ہزار پردوں میں چھپا تھا کوئی جانتا نہ تھا لم یکن شیم مذکورا کوئی قابل ذکر شے نہ تھا آج بشر بنا دیا اس میں روح پھونکتی باقی بشروں میں چھوڑ دیا کچھ انعامات اللہ نے دے دیئے تو اکڑتا پھرتا ہے سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے اکڑتا پھرتا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ روح جسم سے جدا ہو جائے گی اور یہ جسم اس کے اطراف وہ لوگ جن کے سامنے اپنی شیخیاں بگھارتا تھا اس کے جسم کو رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے کہ سڑان بو مارتا ہے اس کو جا کے کوئی دفنا دے گا کوئی جلا دے گا کوئی پھینک دے گا دور کر دیں گے اسے یہ اوقات ہے انسان اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے دیکھو نا پیٹ میں انسان کیا لیے پھرتا ہے گندگی یہ گندگی آنا بند ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے یہ گندگی زیادہ آنا شروع ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے یہ اوقات ہے ذرا سا کہیں کوئی پرابلم ہو جائے باڈی میں تو پاگل ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتا کیا ہے ایک سر کا درد ہوتا ہے انسان کو شدت اختیار کر لے تو بستر پہ پڑ جاتا ہے سر کا درد ہے ہائے ہائے سر کا درد ہے بڑا بدن ٹھیک ہے بس سر کا درد ہے تو یہ یہ انسان ہے ایک لمحے کو بندہ سوچے کہ میں کیا ہوں تو پھر یہ ساری جتنی ہم کمپلینیں کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے انا للہ و انا الہ راجعون اپنا حال بھی میں دیکھتا ہوں بڑا برا ہے آپ سے وہی کہتا ہوں میرا بھائی اور میری بہنوں حال میرا بہت برا ہے اس لئے آپ لوگوں سے بار بار درخواست کرتا ہوں میرے لئے دعا کیا کروں میرے لئے دعا کیا کروں حال بہت برا ہے بہت برا ہے ڈرتے ہیں رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا ہوگا کیا ہوگا کیا خبر ہی کوئی نہیں کیوں کیونکہ پتہ ہے نا پلے میں ہے کچھ نہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہو پیارے لوگ ہو نیک لوگ ہو میں اپنے لئے درتا ہوں میرا ہوگا کیا اللہ ہو اکبر اللہ صلی وسلم ببارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم